السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز سامین اکرام آیت کریمہ سورہ حشر کی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے اس میں بڑا اہم حکم اہل ایمان کے نام ویسے تو ہر آیت کریمہ اہم ہے اور ہر آیت کریمہ میں اہل ایمان ہی سے حکم ہے مگر اس آیت کریمہ میں ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی شان کیا ہونی چاہیے اس کا ذکر اور چرچہ ملتا ہے فرمایا ہر شخص ہر آدمی یہ دیکھتا رہے کہ اس نے آگے یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے کیا تیاری کر رکھی ہے بے شک اللہ تعالی خوب خبر رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو تمہارا عمل کیا ہے یہ اللہ تعالی کے نزدیک ہر چیز اس کے سامنے آیاں ہیں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو موزد سامنین کرام اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو بار بار تقوی کا حکم یاد دلایا جارہا ہے اس آیت میں دو مرتبہ لائے گیا تقوی کا لفظ جس سے دین میں تقوی کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے کہ تقوی کس قدر یعنی تقوی اللہ سے ڈرتے رہنا اور ہر وقت اپنے اندر ایسی کیفیت پیدا کرنا کہ جس کے نتیجے میں ہر نیک کام آسان ہو جائے اور ہر برائی سے بچنا آسان ہو جائے یہ ہے تقوی کی اصل ڈیفنیشن تو موزد سامنین کرام اللہ تعالی بتلا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم حبیب پاک کے امتی ہو کل جب خیامت میں آؤ تو تم بڑی شان سے آنی چاہیے تم نور کے حالے میں ہونی چاہیے تمہارے چہرے سے بھی تم امتی نظر آئے تمہارے لبڈھب سے بھی امتی نظر آئے تمہارے کردار بھی امتی جیسے نظر آئے تم دعویٰ تو امت محمدی کا عاشق رسول کا کرتے ہو اب وہ امت محمدی اور عاشق رسول کا اظہار بھی کل قیامت کے دن ہونی چاہیے تاکہ ہر امتی دیکھ کر کہے کہ یہ نبی کریم کا غلام جا رہا ہے یہ امت محمدی جا رہا ہے اس قسم کی اپنی شان پیدا کرو یا ایہوالذین آمنو اے ایمان والو اتقو اللہ اللہ سے ڈرتے رہو والتندر نفس ما قدمت لغد کہ یہ دیکھتے رہنا چاہیے والتندر تمہیں چاہیے کہ تم دیکھتے رہے نفس ہر آدمی ہر انسان یہ دیکھتے رہے ہر شخص یہ دیکھتے رہے کہ کیا ما قدمت لغد کل کے لئے اس نے کیا بھیجائے کل کے لئے یعنی کل قیامت کے لئے اس نے کیا عامال کی تیاری کر رکھی ہے اس کے نام عامال میں کیا ہے تقویہ پرہزگاری نیک و کاری عبادات ریاضات عدب تعلق ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں یہ اہم چیز ہے پھر فرمایا پھر یاد دلائے پھر ڈرتے رہو اللہ سے اللہ سے ڈرتے رہو اس لئے آسان دیفنیشن آپ کو کیا بتایا آپ کے لئے نیک کام کرنا آسان ہو برائی سے بچنا آسان ہو جائے اس کا ایک موٹا دیفنیشن ہے آپ کو تقویہ کا بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے وہ جانتا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو کس نیت سے کر رہے ہو کیا مقصد ہے کیا مراد ہے کیا منشاہ ہے دکھاوا ہے نام ہے نمود ہے ساری چیزیں اللہ عز و جل کے سامنے آیاں ہیں اور واضح ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو صحیح راتہ فرمائے اور کل قیامت کے دن رسوائی سے محفوظ فرمائے وصل اللہ تعالی وصلم علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبی اجمعین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی